موسیقی تم نے آتے ہی اممہ اور اپا سے لڑائی شروع کرتی یہ سکھا ہے تم نے اپنی تعلیم سے کہ بڑوں کے آگے زبان چلا ان کے ساتھ بتمیزی کرو میں نے ان سے کوئی بتمیزی نہیں کی صرف ان کی بات کا جواب دیا تھا اچھا ایک تو چوری اوپر سے سینہ سوری کان کھول کر سن لو آئندہ اگر میری ماں یا آپا سے چھگڑا کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا ہم تمہیں یہاں پر اپنی بے ستھی کرانے کے لیے نہیں لائے کان کھول کر سن لو اور باتاو دولا میہ کیسے لگے لوگنگ کیریگ ہے نا یہی کہو گی نا ہم ہاں اچھا یہ بتاؤ انہوں نے مو دکھائی میں کیا توفہ دیا وہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا بتاؤ کیا گیف ملا ارے بتاؤ نا اس پہ چھپانے والی کونسی بات آجا مجھے گیس کرنے دو آہ اہرنگز چین رنگ بریسلت ہاں رنگ نہیں انہوں نے کیش دی دیا تھا مجھے کہہ رہ تھے کہ چو اچھا لگے وہ خرید لینا واہ بھئی بڑے akal مند ہیں بیری نائس رانیا تم تو بڑی لکھی دیکھ لی رانیا تم کچھ ڈل لگ رہے ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سر میں درد ہو رہے بس اچھا تو پھر بیڑی سن لے لو نہیں ٹھیک ہو جائے گا رانیا بتاؤ نہ کیا بات ہے تم ایسے خوش نظر نہیں آ رہی جیسے نئی دولن کو نظر آنا چاہیے رانیا پیس ماضی کو یاد نہیں کرنا ماضی کے یادیں انسان کو خوش رہنے نہیں دیتی آئیزہ بلکل چھیک کیا رہی رانیا تم وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کر لوگی شوہر کی محبت سارے دکھ در دور کر دے گی اور ساتھ رہتے رہتے محبت ہوئی جاتی ہے اور اگر نہ ہوئی تو آرے رانیا ایسے نہیں سوچو نا اچھا اچھا سوچو دیکھنا تمہیں آیاز بھائی سے شدید قسم کی محبت ہو جائے گی اور ان کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا آرے رانیا یہ تو بتاؤ انہیں ہمارا سرپرائز کیسا لگا وہ تو تمہاری ٹروفیز اور میڈلز دیکھ کے بہت ہی امپریس ہو گئے ہوں گے ہاں ہاں وہ وہ بہت خوش ہوئے تھے بلکہ کافی تعریف کی تھی انہوں نے بہت متاثر ہوئے تھے وہ اس چیز سے ہاں میں داد دو جن کا یہ آئیڈیا تھا بھئی ہمارے آئیڈیاز کی تو بات ہی الگیا اچھا سنو بھی بہت تائم ہو گیا اب چلنا چاہیے ہاں ویسے یہ تو ہے چل اب چلتے ہیں رانیا سنو تم لوگ میری ساس سے ملتے ہوئے جانا جی اتنی اکل ہے مجھ میں شادی شدہ جو ہو گئی آج اچھا آنٹی اب ہم چلتے ہیں کھانا کھا کر جاتی تم لوگ نہیں آنٹی اس کے ضرورت ہی ہے ہم پھر آ جائیں گے اچھا جیسے تمہاری مرضی یہ مٹھائی تم لوگ لائے ہو اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی اے رے نہیں تکلیف کیسا رانیا تو ہماری بیسٹ فرینڈ ہے آج تو مٹھائی کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا میرا شادی کی ساری مٹھائی تو مہمان کھا گئے رانیا جی دھار والے ناشتے میں مٹھائی لینا بھول گیا تھا ان سے اچھے تم لڑکیاں اکھ لیں کم اچھا مٹھائی تو لے آئیں بہت سمیدار ہو تم دونوں مٹھی آنٹی آج کل ناشتے میں تو کوئی بھی مٹھائی لے کر نہیں جاتا اور صبح صبح ناشتے میں مٹھائی کھانے سے تو بدزمی ہو جاتی ہے جی بلکل ٹھیک کہا ہے آئیزا نے ایسے ہی ہوتا ہے رانیا کی امی تو کمال کیوں کوکنگ کرتی ہے ان کے ہاتھ کے کھانوں کی آگے تو یہ مٹھائیاں کچھ بھی نہیں ہے آنٹی آپ لوگ بھی کس دن ہمارے گھر آئے نا ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور آؤں گی رانیا کی اور آیاز کی شادی کی دعوت تو تم دونوں کرو گی نا تو ساتھ ہم بھی آجیں گے آپ کوئی دولا دولن کو اکیلے تھوڑی پلاتا ہے پورے گھر والوں کی دعوت ہوتی ہے جی جی ضرور بلکل 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 یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے تم دونوں بہت اچھے گھر کی لڑکیاں لگ رہی ہو مجھے اگر پہلے ملی ہوتی نا میں اپنے بیٹے سے تم میں سے کسی ایک کا رشتہ ضرور کرتی اچھے ہمارے گروپ کی بیسٹ اڑکی تو آپ کے گھر آئیے رانیا تو انمول ہیں اور انمول لوگوں کی قدر کرنی چاہیے یہ کسی کسی کو ملتے ہیں اچھا اچھے 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 مدھا پس